بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کارڈمم اور تھوڑی سی کلووز تو اس کا برانی کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم تیل میں یہ جو سارے مسالے ہیں ان کو تھوڑا سا کڑکڑا لیں گے اور اس کے بعد میں فرائٹ پیاس اور جنجر گالک پیس ڈالوں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا میرے سارے مسالے جو ہیں اس میں ڈال دیئے ہیں اور جب ہی تھوڑا سا کڑکڑا لیں گے تب میں جنجر گالک پیس ڈالوں گی اور اس کے بعد میں تھوڑی سی فرائٹ پیاس ڈالوں گی پھر اچھا سا مکس کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے کہ کیا کیا ہوگا جنجر گالک پیس جو ہے وہ میں اس نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں ایک فرائٹ پیاس ایڈ کروں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاس ہے وہ میں نے بس تھوڑی سی ہی استعمال کی ہے تو بس آپ اپنے حساب سے اپنے امدازے سے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو کیوا ہو اسے سکتے ہیں جی تو اب ہم آتے ہیں مسالوں کی طرف جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے کیومن پورڈر سالٹ ہلدی لال مرچ کورینڈر پورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہ میں نے ساتھ آٹھ کے قریب جو ہے ہول چلی ریٹ لی ہے تو یہ ڈالیں گی ہم سارے مسالے ڈالیں گے مگر مسالے ڈالنے سے پہلے ہم پیاس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ ہمارے مسالے نیچے لگے نہیں اور جلے نہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اب میں اس میں یہ جو مسالے ہیں یہ سارے اس میں کٹ کر لیوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں سارے مسالے ایڈ کر دی ہیں اور میں نے دو سے تین ٹیبر سپون پانی بھی ایڈ کیا تاکہ ہم مسالوں کو اچھا سا بھون لیں اس کے بعد پھر ہم کیومہ ڈالیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے بھوننا تو مسالہ جو تھا بہت اچھے سے بھون گیا تھا اب میں نے اس میں کیمہ ایٹ کر دیا ہے اور اب کیمہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب کیمہ ہونے والا ہوگا تب میں دو میڈیم سائز پیاس جو ہے وہ اس میں ایٹ کروں گی کچھی پیاس میں نے کیمہ اچھے سے مکس کر دیا ہے اور میں نے ایک دو ٹیبل سپن پانی بھی ڈالے ہیں اچھا کیمہ جو ہے میں نے وہ چکن کا یوز کیا ہے ابھی یہ دیکھنے میں ایسی لگ رہے لیکن یہ ہے کہ جب یہ بن جائے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل میری ریسپی فالو کیجئے گا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا دوسرا یہ کہ اگر آپ کو در ہو کے یہ جل سکتا ہے تو تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں لیکن آج پھر اپنے حساب سے رکھئے گا زیادہ سلو مک رکھئے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو دہی ڈالتا ہے اور نہ ہی ٹیمارٹر یہ بلکلی ڈیفرنٹ پرسیپی ہے اور بہت اچھا سے فالو کیجئے گا تو پھر بہت اچھی بنتی ہے یہ اپنے مسالوں میں ہی بہت اچھا سے بنتا ہے اور زیادہ پانی اٹ کرنے کے ضرورت بھی ویسے نہیں ہے اور آج جو ہے آپ سلو رکھ لیجئے گا تاکہ یہ اپنی ہی بھاپ میں اپنی ہی سٹیل میں بنے تاکہ یہ بہت ہی اچھا بنے اور دوسرا یہ کہ جب یہ ہونے والا ہوگا تب ہم پیاس ڈالیں گے پیاس میں نے پہلی سے کٹ لی ہے یہ پیاس میں نے پہلی سے کٹ لی تھی اور یہ دو میڈیوم سائز پیاس ہے اور یہ بعد میں ہم اٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ جو ہے ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر پیاس اٹ کروں گی کیمہ کے اندر میں نے پیاس جو ہے اٹ کرتی ہے اور اس کو میں دس سے بارہ منٹر تک پکاؤں گی ہلکی آج پر اور اس کے بعد ہم چولہ بند کر دیں گے اور گارنیشنگ کے لیے اوپر سے آپ ہرہ دھنیا اور ہری مرچے کٹ کے ڈال بھیجے اور پھر آپ کا مزیدار کیمہ جو ہے ریڈی ہے ہری مرچے جو ہے میں نے کٹ لی ہے گارنیشنگ کے لیے اور جب وہ ہو جائے گا کیمہ تو یہ میں اس میں اٹ کر دوں گی مین وائل جو ہے کیمہ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میرے پاس فروٹس رکھی میں تو کیوں نہ فروٹ چارٹ بنا لیے جائے تو میں نے اس میں ایک ایپل دو بنانا اور ایک پورا اورنج اس کو اس کر کے ڈال دیا ہے اور بس بلیک پیپر تھوڑی سی شکر ڈالیے اور بس یہ بن گیا ہے اور یہ اچھا ہے کہ آپ خود بھی کھائے کریں بچوں کو بھی دیں ہزبنٹ کو بھی دیں تو یہ کہ انٹیک پھلوں کا زیادہ ہی رکھا کریں اور آج کل جو باہر کے حالات ہیں اس سے بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ پھلوں کا انٹیک رکھیں پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں وائٹمین سی کا انٹیک بہت زیادہ رکھیں تو اگر آپ کے پاس پھل ہیں اور بچے نہیں کھا رہے ہیں تو اس بیٹر کے آپ فروٹ چارٹ بنا لیں تو اس طرح اس بہانے بچے کھا لیتے ہیں تو بس میں نے یہی سوچ کے ابھی بنا لی تھی اور قیمہ تو ابھی ہو رہا ہے بس جیسے قیمہ ہو گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ہری مرچے اوپر سے ڈال کے گارنش کر کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ ہو چکے اور اوپر سے میں نے ہری مرچے ڈال دی ہیں بس اس کو میں ایک منٹ پہ لی اور رکھوں گی دھم پہ تاکہ ہری مرچے کے خوشب بہت اچھے سے آ جائے اس کے بعد پھر یہ کہ چولہ جو ہے میں بند کر دوں گی پھر اس کے ساتھ یہ کہ آپ گھر کے پراتے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں نان تندوری روٹی جو ہوتی ہے شیرمال وغیرہ جس کے ساتھ بھی کھانا چاہئے آپ کھائیں اور ان فیٹ یہ چاول پہ ساتھ بہت مزیقہ لگتا ہے تو بس آپ پہ انجوائی کیجئے ضرور بتائے گا کہ کیسا بنا ہے اور پلیس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ